بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایموری بارن مائی نمیز اکسر سعید ملکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں The Next Teaching Method جس کا نام ہے The Direct Method جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے فاردہ ایفی ایسی پوائنٹ آف یو یہ ڈسکس کرتے ہوئے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے جاؤں گے کہ کہاں سے کون سے ایم سی کیوز آ سکتا ہے ایفی ایس انگلیش لیکچرشپ کے لیے اور یہ بی ایس انگلیش جو لوگ کہہ رہے ہیں یا ایم انگلیش جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے اٹی سول وغیرہ میں بھی یہ سبجیکٹ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے کانڈی سکپ نہ کیجئے گا سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں گا اور جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہماری بہت ہی امپورٹنٹ ہے سٹارٹ کرتے ہم اپنا لیکچر آج کا ہمارا جو لیکچر ہے بیسیکلی بہت دار ڈائریکٹ میتھڈ جو کہ ایک ٹیچنگ میتھڈ ہے اور اسے جو ہے پروڈیوز کیا تھا کس نے اسے لکھا کس نے تھا جرمن سکولر میکسی میڈیا ان برلیٹس اور ایٹین تھو نائنٹھ سنسری میں اس لکھا گیا تھا اور اسے اس ڈائریکٹ میتھڈ کا دوسرا نام آرڈیو میتھڈ بھی ہے اور آرڈیو میتھڈ سے ہٹ کے اس کا دوسرا نام اسے نیچرل میتھڈ بھی کہا جاتا ہے آرڈیو میتھڈ اس آلسو نون از دائریکٹ میتھڈ ویچ انوالس تینکنگ اینڈ کمینکیٹنگ انگلیش اب اس کا اگر اوڑیو کی بات کریں جسے کے لازت ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جی ٹی ایم کو گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ وہ ایک تریڈیشنل میتھڈ تھا بٹ ڈائریکٹ میتھڈ کے ہاں یہ ایک آرڈیو میتھڈ ہے اور نیچرل میتھڈ ہے یہ اس کا اپوزیٹ ہے اس میں ہم نے جو ہے لسننگ اور سپیکنگ کو اگنور کیا تھا ریٹنگ اینڈ رائٹنگ پر فوکس کیا تھا اس میں ہم ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کو اگنور کریں گے اور لسننگ اور سپیکنگ کے ہم پر فوکس کریں گے اس میں انسٹرکشنز جو ہے وہ نیٹیو لینگویج میں دی جاتے تھے اس میں انسٹرکشن بھی ٹارگٹ لینگویج میں دی جائیں گی اور یہ اس سے بھی گئے گزرہ میتھڈ ہے یہ بھی ایڈ د آرڈ فلاپ ہو گیا تھا یعنی اس پہ بھی ورک کرنا چھوڑ چکے ہیں لوگ ٹھیک ہے اس سے کچھ بہتر تھا جی ٹی ایم یہ جو اس کے بعد آیا یہ میرے خیال سے یہ اس سے بھی گئے گزرہ تھا یہ جو ہے کیونکہ ہم نے سارے جو میتھڈز ہیں ہم نے ٹائم لائنگ کے ساتھ ہی دیکھنے ہیں تو سیکنڈ میتھڈ ہمارے پاس ڈائریکٹ میتھڈی تھا تو اس میں اگر ہم وہ رہے کیو بھی کیو بات کرنا تو اس میں جو ہے بیسیکلی سپیکنگ اور لسننگ کو انگور کیا گیا اس میں سپیکنگ اور لسننگ پر فوکس کیا گیا لیکن ٹارگٹ لینگویج یعنی سوچنا بھی ٹارگٹ لینگویج میں ہے بات بھی ٹارگٹ لینگویج میں کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ سب اس میں دیکھا گیا اور کمیونکیشن جو ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے درمیان تھی وہ سٹرکٹلی یہ کہا گیا کہ انگلیش میں کی ہو جانا ہونی چاہیے اور سٹوڈنٹ جو ہے نیٹیو لینگویج میں بات نہیں کر سکتے تھے اس طرح سے سپیکنگ لینگویج اور ان کی امپروبمنٹ دیکھی سٹیپ بیسٹ ہے ڈیریکٹ مہتر بسی کلی اس طرح سے ڈیلیپ کیا گیا تھا کہ چیلٹرن جو ہے نیٹیو لینگویج کی اس طرح سے لرن کرتے ہیں انہیں یہ سوچا ہے کہ تینک باؤٹ ہاو یو لرن ٹو سپیک یور فرسٹ لینگویج یو لیسن تفس کمیوریڈری جیسا کہ ڈیریکٹ ہے جو experiment سے use کیا گیا ہے to develop your speaking ability. This is the core idea behind the direct method of copying this natural language learning process. After this direct method also known as the natural method is a language teaching approach that emerged in the late 19th and early 20th centuries as a response to the limitations of traditional methods. یعنی GTM کے response میں یہ method produced کیا گیا لکھا گیا the direct method وہ سیکھ کرتا ہے اور کریئے کرتا ہے more immersive and communicative language teaching experience یعنی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اپنا سوچنا بھی اپنے انگلیش لینگویج میں ہے اور بات بھی اپنے انگلیش لینگویج میں کرنی ہے اور contextual میننگ کو زیادہ دیکھا گیا اس کا جو پروسیجر تھا وہ جو ہے teacher presence on topic reading aloud working on vocabulary انسر ہونے ہیں inductive grammar teaching اس میں deductive تھا جبکہ اس میں جا ہے inductive ہے اس میں general to specific تھا اس میں specific to general ہے dictation ہوا writing a paragraph جو پروسیجر تھا وہ کیا گیا approach اگر دیکھی جائے اس کی تو theory of the nature of language and structural view behaviorism product or unit theory language acquisition یہ ساری اس میں بھی تھی اور design میں اگر دیکھا جائے تو اس کی objectives communicate students gain the importance of speaking competence structural syllabus اگر دیکھا جائے تو dictation ہو گیا writing a paragraph reading aloud question answer pronunciation transition یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی گئی اب اگر اس کی characteristics کی بات کیجئے تو immersion in the target language ہے method جو ہے وہ advocate کرتا ہے using the target language exclusively in the classroom minimizing the use of the learners native language پھر oral communication میں اس فوکس کیا گیا speaking or listening skills پہ فوکس کیا گیا center stage اس کی وہ ہی تھی اور reading and writing کو زیادہ تر ignore ہی کیا گیا everyday situations دیکھی جائے تو language جو ہے context میں ڈاٹ کی گئی ٹھیک ہے rules اس کو ignore کیا گیا بھر کہ یہ کہا گیا context سے آپ اندازہ لگائیں real life scenarios میں use of visual aids pictures gestures and realia actual objects from daily life are used to help remain meaning without resorting to translation translation کے عمل کو اس میں ignore گیا grammar جو ہے context میں based تھی taught implicitly اس میں کوئی proper rules نہیں ہی بتائے گا inductive learning تھا یعنی specific general کی طرف آئے یہ لوگ and interactive activities تھی role play games and interactive exercises تھی learners engage communication کو promote teachers role جو تھا وہ ایک model تھا جو کہ language usage facilitate communication and create a sportive and interactive classroom environment اس کے بعد ہمارے پاس اس کے کچھ merits آتے ہیں جو کے نمبر first advantage یہ تھا emphasis on oral communication یعنی oral communication پہ فاکس کیا گیا real life میں کیسے ان کا confidence انکریز کرنا ہے یہ سب natural language acquisition تھا اس میں replicate the way people naturally acquire their native language contextual learning vocabulary اور grammar میں سکھ آئی گئیں پڑھائی گئیں students کو allowed کیا گیا کہ وہ understand language جو کس طرح سے real life میں یوز کرنی ہے no translation translation نہیں کی گئی gtm میں translation پہ فوکس کیا گیا تھا direct method to teacher training یعنی teacher profession تھا target language میں اور اس نے خاص rules نہیں سمجھا بلکہ جسٹ students کو contextual teach پر مجبور کیا time consuming تھا یہ method کیونکہ اس نے فوکس کیا گیا communication کو target language میں اور یہ grammar points اور vocabulary وغیرے ہیں یہ time taking چیزیں ہیں lack of structure تھا یعنی rules کی کونگیٹ کیا گیا understand نہیں کھ سکے learners difficulty with complex concepts تھا complex concept might be challenging to explain solely through direct interaction and visual it limited vocabulary exposure تھا زیادہ vocabulary نہیں تھی ان لوگوں کے پاس lack of material تھا developing appropriate teaching materials that align with direct methods principles can be time consuming assessment challenges تھے اس میں not suitable for all situations جیسے میں آپ پہلے بتا دیا کہ یہ ہر طرح کی situation میں زیادہ suitable نہیں تھا language variation تھی اس کے اندر regional variation تھے dialect various dialect وغیرہ دیکھے گئے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا direct method جو کہ بہت important ہے for the ff point of you or جو لوگ vz english or english and